ادلیہ میں مبہینہ مداخلت کے خلال سو موٹو پر سپریم کورٹ کا نیا بینچ تشکیل چیف جسٹس کی سربراہی میں چھے رکمی بینچ تیس اپریل کو سمات کرے گا جسٹس منطور علیشہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اتھرمنلہ بینچ میں شامل جسٹس مسرط حلالی، جسٹس نئیم افتر افغان بھی بینچ کا حصہ جسٹس یاجہ افیدی نے تحریری نوٹ میں خود کو بینچ سے الگ جب سے چیف جسٹس بنا ہو مجھے مداخلت سے متعلق کوئی شکایت مواسول نہیں ہوئی میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی کسی ہائی کورٹ جسٹس نے مجھے کوئی شکایت نہیں کی جو بھی شکایت ہے وہ میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے کی ہوگی میں مداخلت برداشت نہیں کرتا چیف جسٹس قاضی فائزیسا کا سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی تقریب سے خطاب کہا سندھ ہائی کورٹ تاریخ امارت ہے اس سے میری یادیں وابستہ ہیں کرافی میں بہت سی تاریخ امارتیں ہیں کسی نے پرانی امارتیں دیکھنی ہو تو پارسی قانونی دیکھیں میری تجویز ہے یہ امارتیں بلڈوز نہ کی جائیں رینجرز ہیڈپورٹر سمیت تمام امارتوں کے باہر رکاوٹیں ہٹائی جائیں گورنر اور سی ایم ہاؤس کے باہر سے بھی تجاوزات ہٹائیں سپریم کورٹ کے انصدارے تجاوزات کیس میں بڑا حکم تین دن میں تمام تجاوزات ختم کر کے ریپورٹ طلب چیف جسٹس سے ریمارکس دیئے جگہ خالی کر دیں اور کہیں محفوظ مقام پر چلے جائیں عوام پر حملے ہوں اور آپ محفوظ رہیں یہ کہاں کا قانون ہے زیادہ ڈا لگتا ہے تو کسی ریموٹ ایریا میں جا کر بیٹھ جائیں ایڈیشن اٹرنی جنرل کو وفاقی اداروں کو آگاہ کرنے کا حکم دوسری جانب سپریم کورٹ کا نیسلا ٹاور کے زمین علام کرنے کے رقم متاثرین کو پرہم کرنے کی ہدا ہے بجلی کے نظام اور تقسیم کار کمپنیوں میں صلاحات کا فیصلہ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری تنظیم نوکی منطوری وزیراعظم شہباز شریف نے کہا تھا سنتوں کو سستی بجلی فراہم کی جائیں گی گم لاغت بجلی دینے والے کے لیے جامل آئے عمل پیش کیا جائے حکمتی محکموں میں مات ترسزا اور جزا کے نظام کے بغیر صلاحات ممکن نہیں وزیراعظم نے سارفین کو کم بجلی خرچ کرنے والے پنکھے دینے کا پلان بھی طلب کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کی کسٹم کے شہید انسپیکٹر حسنین تمزی کے گھر بھی آمد کے موقع پر بستگو اہل خانہ سے زیادہ تذہیت کہا شہدہ کے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی آرمی چیف جنرل آتم منیر اور وزیراعظم شریف سمگلنگ کے خاتمے کے لیے تمام ترکابش بھروے کارٹ لائیں گے ڈرونز کمپنیز پر پابندی سے پاک امریکہ تعلقات متاثر نہیں ہوئے پہلے بھی کہہ چکے پاکستان خطے میں ہمارا اہم اتحادی ہے پاک امریکہ تعلقات مضبوط ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید پائدات ہوں گے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدان پٹیل کی پریسپریشن مزید کہا حکومت پاکستان کے ساتھ بہت سے شعبوں میں تعاون جاری ہے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی اور تجارتی شعبے میں بہترین تعلقات ہیں پاکستانی وزیر خزانہ نے دورہ امریکہ کے دوران امریکی نمائندگان سے مشاورت کی ویدان پٹیل کا پاکستان میں بھارتی دہشتگردی کے سوال کا جواب دینے کا انکار کہا یہ مسئلہ وزارت قانون اور انصاف کا ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا بانی پی ٹی آئی کو ریاست اداروں اور افسران کے خلاف بیان باتی سے روگ دیا اشارتن بھی بات نہ کرنے کا حکم ایتصاب عدالت کا بانی پی ٹی آئی کے فیر ٹرائل کی برقاست پر حکم حکم نامے میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی نے اداروں کے خلاف موت سبانہ بیانات دیئے یہ بیانات عدالتی ڈیکرم میں خلل کے مترابط ہیں جیل حکام کو جیل عدالت کو ایت سے پہلے کی پوزیشن پر بحال کرنے کا حکم میڈیا کو بھی اپنی ڈیپورٹنگ عدالتی معاملات سرکت میں حدود رکھنے کی حدار تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آج پاکستان بھر میں احتجاج کا اعلان اور پوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے احتجاج الیکشن میں دھاندلی کے خلاف اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہوگا محمود خان اچکزئی پریس کانفرنس میں بولے آٹھ فروری کو تحریک انصاف الیکشن جی چکی تھی جمہوریت کی بحالی کے لیے پانچ مئی کو کراٹی اور دس مئی کو پیس لاباد میں جلسہ ہوگا مرحلہ وار پورے پاکستان میں احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا پاکستان اجتماعی دانش سے اس بہران سے نکل سکتا ہے ہمیں حق نہ دیا گیا تو پہلے حکومت گرائیں گے پھر اسلام آباد پر قبضہ کریں گے جو غلط کر رہے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں ہمیں اشتیال نہ دلائیں بانی پی جی آئی کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں وزیر اعلیٰ خیبر فق سنخوا علی امین گنڈاپور کا پی ٹی آئی کے یوم تاثیر پر تقریف سے خطاب بولے بانی پی ٹی آئی کو مزید جیل میں رکھنا کسی کے بس میں نہیں یہ ادارے ہمارے ہیں ان کے بارے میں نفرت برداشت نہیں کر سکتے جیمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر نے کہا مجھے کئی بار حکومت بنانے کی آفر ہوئی لیکن انکار کیا الیکشن کمیشن کو ملانا فضل دہمان کی پارٹی کے الیکشن منظور ہے عوامی پارٹی کے منظور مگر پی ٹی آئی کے نہیں سعودی عرب کے حوالے سے میرے بیان پر بانی پی ٹی آئی نے میری سرزنش کی شیرف ظلمروت کے اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے بانی پی ٹی آئی نے بابانگ دوحل کہا کہ کوئی ڈیل نہیں کوئی مفاہمت نہیں قوم کے لئے ضروری ہے اپنی اڑان بھرے مفاہمت کی جو باتیں کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس مانگے تانگی کی حکومت ہے سترہ سیٹوں کے ساتھ حکومت بنالی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لئے میرا نام بانی پی ٹی آئی نے دیا بیریسر گوھر اور مریوب نے بھی میری نامزدگی بتائی دوسرے لوگوں کو پتا نہیں کس نے حامل رزا کا مستایا میرے دل میں انتقام کا کوئی جذبہ نہیں وزیراعلا کی کرسی پر بیٹھ کر کسی کے خلاف فیصلہ کرنا ہو تو دل پر پتھر رکھ کر ستی ہوں وزیراعلا کی کرسی میرے لئے آسان نہ تھی مجھے یہاں آگ کا دریا عبور کر کے پہنچنا پڑا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا پاسنگ آؤٹریٹ سے خطاب وزیراعلا نے پولیس یونیفارم میں ملبوس پریٹ کا معاینہ کیا انعامات تقسیم کیے خطاب کرتے ہوئے بولی کچھے میں پوری قوت سے گینگ کا خاتمہ کیا جائے گا آپریشن کے لئے جدید ترین آلات اصلحہ دیں گے منشعات پر زیرو ٹالرنس پیشل فورز بنائی جائے گی مریم نواز کے پولیس وردی پہننے پہر آپوزیشن کی تنقید قومی سملی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایو بولے وزیراعلا پنجاب بچوں کی طرح پولیس یونیفارم میں سامنے آگئی یہ غیر سنجیدہ حکومت کیا کر رہی ہے عوام کے مسائل پر بات ہی نہیں ہو رہی رینٹل وزیراعظم آئے اور تقریر کر کے چلے گئے ملک میں فورن فنڈز آنے تھے ان نہیں آئے یہ حکومت ڈومیسٹک مارکٹ سے پیسہ اٹھائے گی اور عوام کا نقصان ہوگا بولے انہوں نے سپر پاور کو دو اٹھے دیئے ہیں اس کی وضاحت کریں مہرسر گوھر نے آپوزیشن رہنماو کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہونے کا معاملہ اٹھایا وزیر اطلاعات عطا سارڈ بولے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں چار ہزار آٹھ سو سے زیادہ لوگ موجود ہیں مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے پر جلنے اور سڑنے کی ضرورت نہیں وزیر اعلیٰ نے پولیس یونیفارم پہنن کر پنجاب پولیس کی عزت و تقریم میں اضافہ کیا وزیر اطلاعات پنجاب اصنا بخاری نے کہا پوری دنیا میں سربراہان مملکہ یونیفارم پہنن کر فورسز کی عزت و تقریم میں اضافہ کرتے ہیں ادھر پولیس رولز کے مطابق وزیر اعلیٰ اور گوونر پنجاب خاص مواقع پر پولیس یونیفارم پہنن سکتے ہیں پولیس یونیفارم پہنن کر سی ایم اور گوونر پنجاب کے بیلج لگا سکتے ہیں مسلم اگنون کے قائد نواز شریف پانچ وزیر دورے پر چین میں موجود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن عبی وقاس کے مزار پر حاضری پاتحہ خانی کی ادھر مسلم اگنون کے قائد نواز شریف کا رانہ سناؤلہ سے ٹیلی فون ایک رابطہ پارٹی کو عوامی سطح پر دوبارہ متحرک کرنے کی ہدایت رانہ سناؤلہ نے نواز شریف کے ہدایت پر نو لیگ پنجاب کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں پارٹی کے تنظیمی اور دیگر عمور پر مشابرت کی جائے گی چلتی حکومت کو قفن کر کے ملک کو بہران میں دکھینے والی جماعت عوام سے ماتی مانگے جنہوں نے فیصلے کیے جن کو حکومت میں لائے گیا دونوں پھرسی ہوئے ہیں جو تماشا ہو رہا ہے یہ چلنے والا نہیں امیر جماعت اسلامی حافظ میں مررہمان نے کہا ملک بہرانوں میں ہے ڈائیلوگ کی طرح بڑھنا چاہیے پومپ 45 کے بنیاد پر نتائج تیار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں پی ڈی ایم میں شامل ہونے والی جماعتوں کو الیکشن میں نواز آ گیا پنجاب میں گندم کی خریداری تحال شروع نہ ہو سکی کسان پریشان گندم سرکاری ریٹ سے بھی کم قیمت پر فروغ کرنے پر مجبور سینٹ قومی اور پنجاب اسیملی میں آپوزیشن گندم کی خریداری شروع نہ ہونے پر حکومت پر برس پڑی گندم خریداری باردانہ نامل نے اور کسانوں کے دیگر مسائل پر حکومت کو آڑے ہاتھو لیا حکومت کا موقف ہے کہ ہوا میں نمی کی وجہ سے پنجاب میں گندم کی فوری خریداری نہیں کی گندم کے بہران کی وجہ نگران حکومت کو قرار دے دیا نگران دور میں گندم کی امپورٹ کی انکواری کروانے کا فیصلہ کوئٹہ مستونگ پنجگوڑ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش مستونگ شہر اور مضافات میں گردالود ہواوں کے بعد بارش سے موسم خوشگوا پنجگوڑ شہر اور گردالود ہوا میں بھی گردالود ہوا کے ساتھ بارش اور یالہ باری چوتھ ہے ٹی ٹوئنٹی ماچ میں نیوزیلین نے پاکستان کو چار رنز سے شکرتے دی پاکستان کا ٹاپ آرڈر بھری طرح ناکہ کپتان بابر آزم بھی صرف پانچ رنز بنا تھے کہ فقر زبان کینس سنچری رائے گا گئی نیوزیلین نے پہلے کلتے ہوئے ساتھ بٹوں کی نقصان پر ایک سو اٹھتہ رنز بنائے قومی ٹیم آٹھ بکٹے گواہ کر شکر تھا گئی نیوزیلین نے پانچ میچوں کی سیریز میں دو ایک سے بڑھتری حاصل کر دی